ہمیں کون بڑکا رہا ہے کیا اکیس توپوں کی اسلامی پی ٹی آئی کو لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے یا تو اسے ریولوشن توٹا ہے یا ریفارم ایک غریب کے گھر میں گز کر ان کو مارا پی ایم ایل این کافی عرصے سے حکومت کر رہی ہے کیا پاکستان نہیں پاکستان سوڈ بی ویری سٹرونگ کنٹیر او برزا ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا بس صرف پاکستان بریک پہ جانے سے پہلے رہیم جانو صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک سیسے بہل ہیں پرائیمنٹس صاحب نے اپنا پورٹل بھی کھول رہا ہے ایک ہمارے دوست ہیں کزن صاحب انہوں نے بھی ان کو پورٹل میں اپنا دکھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو تین مہینے کے بعد ان کو جواب آیا کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ میں بھیج دی ہے انہیں اخوار میں لیٹر بھی چھاپا ہے تو دیکھیں آپ جب ایکسیبیلٹی کی بات کرتے ہیں لیٹر سے کہ میں اگر ملنا چاہتا ہوں پرائیمنٹسٹر کو آئی ویل نیور بی ایبل ٹو میٹھ ایم حالانکہ ہمارے پاس سپیڈیشن آوس میں آئے انہوں سے بیٹھے ایک گپ لگائی ہاتھ بھی ملایا سارا کچھ کیا وہ ایک سیپلٹ ڈیشو ہے لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو ایکسیبیلٹی ہے ایک عام آدمی جو ہے اس کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے آپ نے دیکھا پنجاب کی گورننس کتنی خراب ہے اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ بزدار کو میں نے چینج نہیں کرنا کسٹوڈیل ڈیس جو ہیں ساتھ ہوئی ہیں پولیس اس میں ہم ابھی تک تھانہ کلچر تبدیل نہیں کرسے کہ چاہے وہ پنجاب ہے یا سندھ ہے یا کوئی بھی ہے کبھی آپ تھانے میں جا کے دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے ایک آدمی کے ساتھ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اگر ان کو ہی وہ ٹینڈ کر لیتے تو واپا نہیں ہو جاتی اصل میں دیکھیں اچھلا ایک سال اٹھا کے آپ دیکھیں نا پرائی میشٹر تو میرے خیال ہے چار گھنٹے سے زیادہ سوتے بھی نہیں ہوں گے ان کے اوپر اتنا پریشر ہے ورک کا اور اس میں دیکھیں یہ آئی ایم ایف گرزے مہنگائی پٹرولیام پھر انہوں نے جو ارینج کیا ہے سعودی عرب یو اے ای کتر یہ میں بتاؤں یہ ایزیر نہیں تھا چار پاکستان کی تاریخ میں جنہ جو صاحب وزیراعظم گزرے ہیں اللہ ان کو غریقہ رحمت کرے انہوں نے ایک آرڈر نکالا کہ کوئی بھی افسر جو ہے وہ ایک ہزار سی سی سے گاڑی اوپر نہیں رکھے اور یہ آرڈر ایپلی کیبل ٹو آن فورسز آلسو آپ یقین کریں میں اس وقت پاکستان سٹیل میں تھا تو ایک ہزار سی سی کی گاڑیاں کھڑی ہو گئیں اور باقی پجاروں ٹیوٹا ہائی ایسز اور بڑی بڑی گاڑیاں جتنی تھی ڈٹسر مغیرہ یہ ساری گراجوں میں کھڑی ہو گئیں اور پورے پاکستان میں آرڈر ایپلیمنٹ ہوا آپ آسٹریٹی جب آپ نے کہا تھا آسٹریٹی لوگ بڑے خوش ہوئے لیکن یہ ہے کہ وہی ایکسپینڈیچر چل رہا ہے ویسی معاملہ جو چل رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں خرید دی جا رہی ہیں بڑی بڑی تنخائیں دی جا رہی ہیں تو اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی اس سے وہ کہہ رہا ہے اس سے آپ کی انفلیشن جو ہے بڑھ رہی ہے عام آدمی جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے تو آپ آپ کہتے ہیں ہم سجیشن دیتے ہیں ایسی سجیشن دیکھیں امران خان صاحب نیک نیتی سے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے جیسے میں نے شروع میں کہا ستائیس منسٹریوں کو جو آرڈر گئے ہیں لیٹر لکھا ہے کہ تم لوگ کی کار کرتگی اچھی نہیں ہے تو کیا خاک ترقی ہوگی یہاں پہ میں آئے میں اگری کرتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسی نیشنلسٹ کرنٹ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بینیفٹ اور ڈاؤٹ آپ سمجھ لیں ان کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے پرائی منسٹر کی سنسیلیٹی پہ جیسے آپ نے بولا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے وہ اس ملک کو نکال لیں گے میں آپ کو گیرنٹی سے بلتا ہوں میں ان سے ملا ہوں پرائی منسٹر صاحب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی کابینہ کے لوگوں کو ایسا کوئی پابند کریں کہ ایک یا دو لوگ جو ہیں وہ بیاناتیں ان سے کنفیوزن اکانومی ٹریڈ اور سٹوک ایکچینج ہر جگہ پہ مائنس پوائنٹ آ جاتے ہیں جب تین چار لوگ الگ الگ باتیں نہیں آپ نے برکل صحیح بات کی یہ ہے سوال یہ ہے کہ اس چیز پہ تو ان کا کوئی کسی کا کنٹرول نہیں ہے پناہ منسٹر کا بلکل نہیں ہے دیکھیں شیخ رشید ریلوے کے منسٹر ہے ہیشو ڈاؤنل نے ٹاک اپاک ریلوے وہ فاران افیرز کے بارے میں بات کرتا ہے اسی طریقے سے فردوز آشے کا وان آپ نے وہ سپوکس پر سر رکھی ہوئی منسٹر فار انفرمیشن ہے وہ اپنی مطلب انہوں نے لائن پکڑی ہے چودری فواد نے اپنی لائن پکڑی ہوئی ہے تو کیا مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ it's all free for us آپ نے صحیح کہا ایک سپوکس پرسن ہونا چاہیے اور وہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ روزانہ آئے وہ ہفتے میں ایک دفعہ آئے یا پندرہ دن میں ایک دفعہ آئے جو کرٹیسزم ہوئی ہے اس کا جواب دے طریقہ تو یہی ہے نا تو تبدیلی تو ایسی آئے گی نا نیا پاکستان نیا پاکستان میں تو آپ کے وسائل سے یہ کہوں گا کہ ہمیں تو پرانا پاکستان دے دو وہ اچھا تھا اس سے میں انشاءاللہ ہی آپ کے پروگرام کے توسط سے وہ دیکھیں گے پرائی مینیسٹر صاحب تمام چینرلز اور اسپیشلی ایٹ ان دی ایوننگ سے نائٹ وہ دیکھتے ہیں تو ضرور اس پہ گوھر کریں گے اور میں بھی ہی دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ سپوکس پرسن ایک ہونا چاہیے اچھا آپ کو ٹی وی اے پریس کارفرنس کرنے کی پٹس اب ضرور ہوتی نہیں آپ کی کارکردگی بولنی چاہیے آپ کی کارکردگی بولنی چاہیے آپ کہا آپ نے بھی میٹنگز کی پرائی مینیسٹر سے فینانس منیسٹر سے ابھی بھی ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہیں وہ کہہ رہے تھے جی جو بزنس کومینٹی ہے اس کو ہم ریلیف دیں گے سر بزنس جو ہیں وہ فورٹی فیفٹی پرسنٹ بند ہوتے جا رہے ہیں بند ہو گئے ہیں بزنس بند ہونے سے انیمپلائیمنٹ پڑھ رہی ہے جب انیمپلائیمنٹ بڑھتی ہے تو فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا ہے جب فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں چوری داکہ مرڈر یہ شروع کر دیتے ہیں تو اسٹریٹ کرامی سے لیے بڑھ رہے ہیں تو یہ جو کیٹیگری ہے ان کو آپ اوپر لانے کے لیے کیا کریں گے وہ تو دو ان کے پوائنٹ سے عمران خان صاحب کے کہ میں کرپشن کو ختم کر دوں گا بہت اچھی بات تھی اور دوسرا پوائنٹ تھا میں غریبوں کی حالت بہتر کروں گا ابھی جتنے غریب ہیں سوشل میڈیا پہ آپ اگر سنیں تو وہ تو آدمی سن نہیں سکتا کہ وہ کیا کہتے ہیں تو میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ پروگرام دیکھتے ہوں گے ان کو فیڈ بیک جاتی ہوگی تو اس کے لیے تو ان کو ہنگامی طور پر کچھ سٹیپس لینے پڑے ہیں تیکھیں ہم ہر چیز ہر کام نہ ہم حکومت کو اوپر چھوڑیں گے تو حکومت ہر کام نہیں کر سکتی اور ایز ای بزنس مین اور ایز ای پاکستانی رائس ایکسپورٹر اسوشیشن او پاکستان کے میمبروں نے میں آپ کو بتاؤں تیہ کیا ہے کہ کہ وہ پروگرام دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جب امران خان صاحب کی تکریر سنی اور پھر اس سے آپ کو موٹیویٹ ہوکے ہم نے یہ میں تو اپیر کرتا ہوں سر بیسے تو دیکھے نا وہ جو سلانی ویل فیر ہے عالمگیر ہے وہ بھی پچاس آزار آدمیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور آپ جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی ملٹیپلائی کرتے ہیں ملٹیپلائی کر کے آپ کو دیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے آپ تو ٹرس پرانا چلا رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن بزنس مین بھی جو ہے وہ بھی تو نالا ہے ان سے کاؤسٹ آف بزنس جو ہے آپ دیکھیں بجلی کے ریٹ بڑھتے چلے جانے ہیں کم تو ہوتے نہیں جا رہے ہیں شور مچا ہوا ہے گیس کا اور آپ نے پی اے ای کا ذکر کیا آن لائن جو ہے وہ یہ کراہ چارج ہوتا ہے ایک صاحب نے جا رہا تھا وہ کہا لگے کہ لہول گئے چالیس ہزار کی ٹکٹ دی ہے انہوں نے ون وے یہ کون سا قانون ہے یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے صاحب کیا پرائم منسٹر صاحب کو یہ فیڈبیک نہیں جاتی ہے ابھی ڈی جی سی اے نے نا ابھی کانفرنس کی ہے ایک میٹنگ کی ہے پرسوں کراچی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اتنے ائرلائن والے ان کے سب بیٹھائے ہوئے تھے دفتر میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے قرائے جو ہیں وہ کم کریں گورنمنٹ نے ان کو بڑی فیسیلیٹیز دی ہیں ائرلائن والوں کو ان کے کافی ٹیکس انہوں نے معاف کر دی ہیں تو یہ دیکھیں جو چیزیں پبلک کے کرنے کی ہیں نا وہ نہیں ہو رہی ہیں جب تک آپ غریب عوام کو رلیف نہیں دیں گے تو بات نہیں بنے گی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح بات ہے غریب عوام کے ساتھ ساتھ میڈل کلاس بزنسمن سب کو رلیف اس وقت نہیں مل رہی اور ملنی چاہیے ابھی اس وقت جو ہے نا یہ صورتحال کا فائدہ جو ہے نا وہ اور لوگ اٹھا رہے ہیں جو اسپیشلی ٹیکس اتھوریٹیز ہیں وہ نوٹس ایسیو کر رہی ہیں بھئے آپ اس میں کوئی میں آپ بل رہا ہوں مجھے چار نوٹس آئے ہیں پرسوں اور آج ملا کے اور ہم وکیلوں کو جواب دے گا اس میں ایک بھی نوٹس ایسا نہیں ہے کہ جو کرائے کے ہماری بلڈنگ ہیں جو کرائے پہ دی رہی ہیں اور اس میں تو ایڈ سورس کٹ جاتا ہے ہاں پھرک کٹ جاتا ہے تو اس میں پھر بھی نوٹس انہوں نے دی یہ ہومبرک بھی نہیں کر رہے ہیں اور نوٹس دے رہے ہیں اچھا آپ نے اچھا کیا یہ پوائنٹ چھیڑا ہے یہ نوٹس کا کسی کو نوٹس ایشو نہیں ہوگا کوئی بزنس مین کو ہراشمنٹ نہیں ہوگی یہ بیان آئے تھے نو اور ابھی پچھلے پندرہ دن سے ایف بی آر میں صرف پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور ہمیں ٹک کے کسی کو کام تو کرنے دو اس طرح سے ٹیکس ٹوڑی کٹھا ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے کہ دنیا میں یہ چیز کہیں نہیں ہوتی جس طرح سے یہاں ہو رہی ہے اخبار اٹھاؤ تو اتنے لوگ جو ہیں آج ٹرانسفر ہو گئے ہیں ادھر چلے گئے ہیں is this solution to the problem آپ کا taxation system is effective تو آپ بات کیا کرتے ہیں this applies on everybody minister ہو کہ آپ ان کو کم سے کم ایک آت سال کا ٹائم دیں تو وہ کچھ performance آپ کو بتا سکیں ویسے ایک مہینے یا دو مہینے میں نہیں در سکتے وہ performance ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حورمنٹ کا plan ہے جو یہ state enterprises ہیں ان کی privatization کر رہے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا view point ہے کہ جو industry بند ہوئی ہوئی ہیں یا جو چل سکتی ہیں کیا ان کو ضروری ہے پرائیوٹائز کرنا ہے اور پرائیوٹائز پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جتنے انہوں نے ادارے کی ہیں پی ٹی سی ایل کیا حبیب بینک کیا یونیٹڈ بینک کیا جتنے بھی ادارے کیے تو آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور they sold them in peanuts اور پی ٹی سی ایل والے جو ہیں ایٹھ ملین ڈالرز ابھی دینے تھے وہ ہی نہیں دیئے پندرہ سال سے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کیا ہے تو یہ تجربہ تو ناکام ہو چکا ہے آپ ان کو revive کیوں نہیں کرتے چلاتے کیوں نہیں اس سے تو مزید unemployment ہوگی جیسے میں نے کہاں unemployment جب زیادہ ہوتی ہے تو مسئلہ مسائل زیادہ کڑے ہوتے ہیں تو کیا ہے کوئی کسی قسم کا کام کوئی spade work کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے کہ ناکنی اسے نکالتے جاؤ لوگوں کو بھوک سے مارتے جاؤ تو بھائی وہ جب سڑک پہ آ جائیں گے وہ واپس تو نہیں جائیں گے ٹیک ہے میں آپ پرسوں محمد بی عصومبرو صاحب جو privatization کے فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے اپنے گھر پہ دینر کیا تھا میں کیا تھا تو وہاں پہ پوری ان کی ٹیم اسلام آباد سے آئی بھی تھی سیکریٹری بھی تھے تمام ڈی جیس تھے یہاں پہ کوئی سمینار وغیرہ تھا تو انہوں ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ privatize ضرور کریں ہم بارت کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے اب یہ وقت ہوا ہے چھوٹی بریک کا سو لیٹس ہے بریک ہم کدھر بھٹک رہے ہیں ہمیں کون بھڑکا رہا ہے ہم کریں گے کھل کے بعد سچائی اور دلیل کے ساتھ آزم سواتی صاحب دستیفہ دیا گیا سر 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 آپ کی بات بلکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹھوٹتا ہے اکیس توپوں کی سلامی پی ٹی ای کو لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے یا تو اسے ریولوشن توٹتا ہے یا ریفارمز پیپل وانٹڈ سم چینج سم نیو پیسز ایک غریب کے گھر میں گز کر ان کو مارا پی ایم ایل این کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی جیہاں پاکستان شود بی ویری سٹونگ کنٹی دا مسلم ورڈ او بھرزہ ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا بس صرف پاکستان موسیقی 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 موسیقی